بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ویوز ایز کیریئرز آف انرجی ویوز جو ہے وہ انرجی کیری کرتے ہیں جتنی بھی ویوز ہوتی ہیں وہ انرجی کو ٹرانسفر کرتی ہیں کیری کرتی ہیں تو یہ والا جو سارا پیرگراف ہے یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اگلی اکٹیوٹی کے اندر بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے تو آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں اور اکٹیوٹی جو ہے اس کو ذرا سٹڈی کریں ساری باتیں اسی میں آ جاتی ہیں تو یہاں پہ اکٹیوٹی جو ہے ٹین پوائنٹ تھری اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دراب آسٹون انٹو اپونڈ آف وارٹر یہ اکٹیوٹی پیچھے بھی آپ کر چکے ہیں سیم اسی طرح ہے یہاں پہ پونڈ آف وارٹر ہے پانی کا ایک طلاب ہے وہاں پہ ہمارے پاس جو تھا وہ ٹب آف وارٹر تھا پانی کا ایک ٹب تھا تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ایک سٹون کو ڈراب کریں کسی پتھر کو پھینکیں وارٹر ویوز ویل بی پروڈیوز آن دا سرفیس آف وارٹر وارٹر کی سرفیس کے اوپر آپ دیکھیں گے وارٹر ویوز کو پروڈیوز ہوتے ہوئے اور وہ اس پتھر سے آوٹ وارڈ جو ہے وہ موو کرنا شروع کریں گے پلیس آ کارک ایٹ سم ڈسٹنس فروم دا فالنگ سٹون وہ کہہ رہا ہے جہاں پہ پتھر گرہ ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک کارک کو رکھ دیں تو کیا ہوگا جی ویوز ریچ دا کارک اٹ ویل موو اپ اینڈ ڈاون آلانگ وید دا موشن آو وارٹر پارٹیکلز بائی گیٹنگ انرجی فروم دا ویوز تو ان ویوز کی انرجی کی وجہ سے یہ ویوز اس کے اندر انرجی ٹریول کریں گی ٹرانسفر کریں گی تو یہ اوپر نیچے موو کرے گا اب زیاری بات ہے انرجی کے بغیر تو یہ موو نہیں نہ کر سکتا تو یہ والی جو ڈسٹربنس ہے یہ والی جو ویو ہے یہ اس کے اندر انرجی ٹریول کرے گی ٹرانسفر کرے گی تو یہ اوپر نیچے موو کرے گا دس ایکٹیوٹی شوز دیٹ ویوٹر ویوز لائک ادر ویوز ٹرانسفر انرجی فروم ون پلیس ٹو این ادر پلیس ویڈاوٹ ٹرانسفرنگ میٹر تو میٹر کو ٹرانسفر کیے بغیر ویوٹر ویوز جو ہیں وہ بھی دوسری ویوز کی طرح انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہیں ایک پلیس سے دوسری پلیس پر تو یہاں پہ ایک اگزیم جو اس نے انفرمیشن دی ہوئی ہے جنریٹنگ آئی فریکوینسی ویو ریکوائرز مور انرجی پر سیکنڈ دن ٹو جنریٹ آ لو فریکوینسی ویو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہائی فریکوینسی ویو جو اس کو جنریٹ کرنے کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ لو فریکوینسی ویو اس کو جنریٹ کرنے کے لیے لو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے دس ہائی فریکوینسی ویو کیریز مور انرجی دین لو فریکوینسی ویو تو ہائی فریکوینسی ویو لو فریکوینسی ویو سے زیادہ انرجی رکھتی ہے سمپل سی بات تھی بس آپ نے اس کو ایک نظر دیکھ لینا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہائی فریکوانسی ویوز ہوتے ہیں ان کے انرجی زیادہ ہوتے ہیں اور لو فریکوانسی ویوز ان کے انرجی کام ہوتے ہیں اس کے باعت بہت ہی ایک intervention ہے relation between velocity frequency and wavelength velocity we frequency کو آب small f لکھتے ہیں اور wavelength wavelength کو lambda لکھتے ہیں اچھا جی wave is a disturbance in a medium which travels from one place to another یہ اپنے ڈیفینیشن پیچھ پڑی ہے کہ ویو جو ہے وہ کسی میڈیم کے اندر ڈیسٹرمس کو کہتے ہیں جو ٹریول کرتی ہے from one place to another place جو ایک پلیس سے کسی دوسری پلیس پر ٹریول کرتی ہے This is called velocity of wave which is defined تو اس ویو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویو کی ویو سٹی ویو کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو موو کرتی ہے ویو اس کو ہم ویو کی ویلاسٹی بولتے ہیں تو ویلاسٹی جو ہے اس کا فاملہ ہوتا ہے distance over time ویلاسٹی یہی ہوتی ہے distance یا displacement over time displacement part unit time ہوتی ہے تو یہاں پہ اس نے distance لیا ہوئے آپ distance لکھ دیں یا displacement لکھ دیں v is equal to d over t d کیا ہے displacement ہے اور t جو ہے وہ time ہے if time taken by the wave in moving from one point to another is equal to its time period اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا جو time جو ہے جتنا time اس نے لیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وہ اس کے time period کے equal ہو time period کیا ہوتا ہے time period یہ ہوتا ہے جس time کے اندر وہ ایک چکر مکمل کرتی ہے کوئی بھی wave تو کوئی بھی wave جس time کے اندر ایک complete round trip مکمل کرتی ہے اپنی motion کا وہ time اس time کے equal ہو جو time اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ایک point سے دوسری point پر جانے میں لیا ہے تو پھر کیا ہوگا then the distance covered by the wave will be equal to one wavelength تو پھر ہم اس کے distance کو ایک wavelength بولیں گے lambda بولیں گے hence we can write v is equal to lambda by t تو پھر جو distance ہے اس کو ہم wave length کر دیں گے lambda کر دیں گے اور time جو ہے اس کو time period کر دیں گے v is equal to lambda by t but the time period is reciprocal of frequency لیکن time period جو ہوتا ہے t اس کا فارمولا میں پتا ہے one over f تو اس t کی جگہ پہ آپ one over f پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس یہ relation آ جائے گا v is equal to f lambda یعنی ہمارے پاس v is equal to distance کو ہم نے wavelength کر دیا lambda اور نیچے ہمارے پاس جو time period تھا t تو t کی جگہ پہ ہم نے پوٹ کیا one over f کیونکہ t is equal to one over f تھا اس طرح v تو یہ جب ہم اس کا reciprocal لیں گے الٹائیں گے یہ multiply ہوگا تو one over f جو ہے وہ f over one ہو جائے گا f over one تو one سے divide ہو کر یہ جو بھی چیز ہے یہ ہی رہتی ہے تو اس کو اس نے f lambda لکھے دیا lambda f یا f lambda جو بھی آپ اس کو لکھیں یہ والا relation ہے v is equal to f lambda اس طرح آئے گا تو this equation is true for both longitudinal and transverse wave تو یہ equation جو ہے وہ longitudinal اور transverse دونوں waves کے لئے true ہے تو یہ بڑا ہی important relation ہے آپ کو یہ والا relation جو ہے وہ drive کرنا آنا چاہیے جسٹ آپ نے formula لگانا ہے velocity کا velocity ہوتی ہے displacement over time اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو time ہے اس کو ایک point سے دوسرے point پر جانے میں وہ اگر time period کے equal ہو اس کو ہم replace کریں اگر time period کے ساتھ تو پھر ہمارا جو distance ہوگا وہ اس کی wavelength کے equal ہوگا lambda کے تو اس کو ہم lambda اور t لکھ سکتے ہیں اور time period کا formula ہوتا ہے one over f اس کو جب ہم نے one over f سے replace کیا تو f اوپر آ کر multiply ہو گیا v is equal to f lambda آ گیا this is related یہاں پہ ایک چھوٹی سی example ہے چھوٹا سا problem ہے اس کو بھی solve کر لیں a wave moves on a slinky with a frequency of 4 hertz تو ڈیٹا کے اندر لکھیں جی frequency f is equal to 4 hertz and wavelength of 0.4 meter اور lambda جو ہے wavelength کو ہم lambda لکھتے ہیں 0.4 meter what is the speed of wave speed کیا ہوگی v کیا ہوگی تو بڑے ہی آسان ہے v v کو آپ نے find کرنا ہے تو یہاں پہ لکھیں جی v is equal to f lambda اور f کی جگہ پہ 4 hertz اور lambda کی جگہ پہ 0.4 0.4 کو 4 سے multiply کریں 1.6 اور velocity کا unit آپ کو پتا ہے meter per second ہوتا ہے اور یہ کیسے آیا ہے meter تو یہ والا meter ہے hertz جو ہے hertz کا آپ کو پتا ہے hertz equal ہوتا ہے per second کے per second ہو یا hertz ہو یہ ایک ہی بات ہوتی ہے per second کے equal ہوتا ہے hertz تو یہ والا unit بن جاتا ہے meter per second تو یہ بڑی ایک آسان example ہے اس کی v is equal to f lambda کی اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا mcqs کے اندر یہ والی جو example ہے یہ آ سکتی ہے تو اس والے lecture کو یہیں پہ stop کرتے ہیں next lecture کے اندر انشاءاللہ ہم اس chapter کا جو last article ریپل ٹینک ریپل ٹینک کے بارے میں پڑیں گے اور اس کے اندر بہت ہی important phenomenos ہیں reflection اس کو study کریں گے reflection کیا ہوتی ہے اور اسی article جو ہے اسی کے اندر ایک اور چیز ہوگی reflection 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 اور diffraction یہ تین terms ہیں ان کو ہم detail کے ساتھ study کریں گے کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں reflection کیا ہوتی ہے reflection کیا ہوتی ہے اور diffraction کیا ہوتی ہے ripple ٹینک کو ہم پڑیں گے اور پھر ان تینوں کے درمیان ہم فرق کریں گے انشاءاللہ next lecture کے اندر تو تب تک کے لیے اللہ حافظ take care